نیب ترمیم اس اسیمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں آدھی سے زیادہ اسیمبلی نے بائیکارٹ کر رکھا ہے چیف جرسز کا نیب ترمیم کے خلاف درخواد کی سماعت پر ریمارکس بولے مسئلہ صرف کرپشن کا نہیں سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی ہے یہاں پانچ ماہ بعد آئی جی اور ٹین ماہ بعد ایس ایچو بدل جاتا ہے جرسز اجازل ایسر نے کہا نیب ترمیم کو بغیر بحث جلبازی میں منظور کیا گیا فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تیس ماہ میں انشاءاللہ یہ منظوبہ مکمل ہو کر پاکستان کے عوام کو سندھ کے عوام کو سکھر کراچی حیدرباد یعنی چاہے وہ مسافر ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا یہ تین سو چھے کریمٹر ہے تین سو سات ارب روپے کی لاغت سے یہ مکمل ہوگا ملک میں عام درفت کے لیے ایک اور سنگے میل وزیراعظم شہباز شریف نے سکھر حیدرامات موٹروے ایم سکس کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں کہا تین سو چھے کلومیٹر طویل موٹروے تین کھرب سات ارب روپے کی لاغت سے تیس ماہ میں مکمل ہوگی منصوبے سے شمال سے جنوب تک موٹروے مکمل ہو جائے گا شہباز شریف نے مزید کہا ہمیں ولوچستان سے سڑکوں کو ملانے پر کام تیز کرنا ہوگا گوادر پوٹ کو مکمل فاعل کرنے سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے کارٹلز نہیں چاہتے کہ گوادر ترقی کرے وزیراعظم کا سکھر روہڑی پل کی تعمیر کا بھی اعلان وزیراعظم سے شکھوے وعدے یاد دلائے سکھر حیدراباد موٹروے منصوبے پر پچیس ہزار نوکریاں مقامی افراد کو دینے کا مطالبہ بھی کر دیا بولے سیلام متاثرین کے آزالے کے لیے ہنگام اقوامات کر رہے ہیں وفاق کے ساتھ مل کر سیلام متاثرین کو گھر بھی بنا کر دیں گے وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کہا علاقے کی معیشت کے لیے ایم سکس بہت اہم پروجیکٹ ہے پی ٹی آئی رہنمہ آسد عمر کا کہنا ہے حیدراباد سکھر موٹروے منصوبہ عمران خان حکومت میں حتمی طور پر منظور ہو چکا تھا عباد ماہ برباد کرنے کے بعد ایمپورٹڈ حکومت کام شروع کر رہی ہے رہنمہ پی ٹی آئی نے سندھ کے عوام کو حیدراباد سکھر موٹروے پر کام شروع ہونے کی مبارک بار بھی دی حکومت اداروں کے کردار کشی کرنے والے عمران خان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی آرٹیکل چھے کیوں نہیں لگایا جا رہا آج رولنگ نہ دی تو آئندہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے چیمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کے قوم اسمبلی اجلاس میں دھم کی وفاقی وزیر ایاز صادقی بھی عمران خان پر تنقید کہا عمران خان احسان کرنے والوں پر ہی وار کرتے ہیں وفاقی حکومت نے کسی صوبے کے فنڈز نہیں روکے پراپاگنڈا کر کے غلط ناثر دیا جا رہا ہے وزیر ایازم کے بیٹے سلمان شہباز کی عمران خان پر لفظی گولہ باری بولے عمران خان بتائیں کہاں گئی وہ منی لانڈرنگ اور پانچ سو ارب کہاں گئے شہزاد اکبر جاوید اقبال اور فراغ گوگی چار سال آپ نے جو کھیل تماشا کیا ساری دنیا نے دیکھا جاوید اقبال کو بلیک میل کر کے مخالفین پر کیسز بنوائے اب منصفانہ ماحول ہے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے عمران خان کا پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے ہر چیز کا حساب ہوگا آپ نے سائفر کا ڈراما رچایا پھر امریکہ کے پیر پکڑ لیے مانی لانڈرنگ اور اساس اچھات کیسز بھی اسنابال ہائی کوٹ نے سلمان شہباز کی چودہ روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی ملک میں الیکشن نہیں استحکام کی ضرورت ہے اسمبلیاں بنانا اور توڑنا کھیل نہیں انتخابار اپنے وقت پر ہوں گے وفاقی وزیر خوضہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کا سیاہ دور تھا جو ختم ہو گیا اس کے سہولتکار ایک ایک کر کے ملک سے باہر چلے گئے چار سال کا گند آٹھ ماں میں صاف نہیں ہو سکتا ساد رفیق نے نیپ ختم کر کے احتساب کا نیا ادارہ بنانے کا مطالبہ کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب ویزلا ہی کہتے ہیں ون مین شو کی بجائے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں عمران خان کا ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے ہماری سیاست کا مہور عام آدمی کے حالات میں بہتری لانا ہے نون لی کے طرح انتقامی سیاست کبھی نہیں کی پویزلا ہی سے صبح وزیر لطیف نظر کی ملاقات فیصل آباد میں ترقیاتی کاموں پر بات چیت کی توشا خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے اور مزید کاربائی کے خلاف عمران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل علی زفر نے دلائل دیئے کہ عمران خان نے بیس فیصد ادائی کے بعد تحفے حاصل کیے الیکشن کمیشن کے پاس کسی میمبر کو نا اہل کرنے کا اختیار بھی نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لاؤ نہیں مزید سماعت بیس دسمبر تک ملتبی کر دی احتساب عدالت نے سابق وزیر علیہ عثمان بزدار کی عبوری زمانت کی درخواست واپس لینے پر نپٹا دی نیپ تب تیشی نے عدالت کو بتایا کہ احساس اجاد کیس میں عثمان بزدار کے وارن گرفتاری جاری نہیں کیے نا گرفتاری مطلوب ہے عدالت نے ہدایت کی کہ گرفتار کرنے سے پہلے عثمان بزدار کو اطلاع دی جائے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کرواوں ملک بچاؤ ریلیوں کا چھٹا روز آج بھی مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی کراچی میں مومنہ بار ٹاؤن اور ارنگی ٹاؤن میں ریلی کا انحقاد ہوگا جنگ کے حلقہ این اے ایک سو سولہ اکارا کے حلقہ پی پی ایک سو چراسی ساہیوال میں پی پی ایک سو اٹھانوے میں ریلیاں ہوں گی چنیوٹ و پاک پتن میں بھی تحریک انصاف ریلی نکالے گی توانائی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ چار ہزار ایک سو ستتر ارب روپے سے تجاوز کر گیا انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ایک سو انتیس ارب روپے سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے بجلی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ دو ہزار دو سو ستتر ارب روپے اور پی ایس او کا گردش قرضہ چھے سو ارب روپے سے تجاوز کر چکا وفاقی اور صوبائی حکومتیں بجلی کامپنیز کی سارہے نو سو ارب روپے کی نادہندہ موٹر وی ایم سکس میگا سکینڈل وزیر ریونیو کے خط کے بعد کئی سوالات اٹھ گئے ماہرین کے مطابق ریونیو افسران اور ملازمین کے خلاف قانونی کاروائی اور سزا صرف ایک گناہ پر ہی ہو سکتی ہے ایسا ہوا ٹوینٹی کرپشن ایف آئی اے اور نیب کی جانب سے سزا متاثر ہونے اور ارب روپے کا سکینڈل سردخانے کی نظر ہونے کا خدشہ ہے سندھ بھر کے تعلیمی داروں میں موسم سرما کی تاتیدات کا اعلان نوٹیفیکیشن کی مطابق سندھ کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی داریں 22 سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے آئی سی سی نے راولپنڈی سٹیڈیم کی پچھ کو آسط سے بھی کم قرار دے دیا ایک اور پوائنٹ کی کمی کے بعد پندی سٹیڈیم کے دو ڈی میریٹ پوائنٹس ہو گئے آئی سی سی رولز کے مطابق پانچ ڈی میریٹ پوائنٹس پر وینیو کو بارہ مخ کے لیے انٹرنیشنل کرکی کی مزبانی کے لیے محتل کر دیا جائے گا ڈی میریٹ پوائنٹس پانچ برس تک برقرار رہیں گے پندی کی سلو پچھ پر کئی بیٹنگ رکارڈز بنی تھے اور کیلاش قبیلے کا تاریخی اور رنگا رنگ فیسٹیول چاہموس شروع ہو گیا تہواز شروع ہوتے ہی کیلاش کی تینوں وادیوں میں رانک لگ گئی میلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیعہ کیلاش پہنچنے لگے موسیقی